سجڑا نو پیار دے دے جان اپنی وار دے دے کردے ہمیشہ تابداری ہے چنگی عباسیاں دیاری ہے چنگی عباسیاں دیاری ہے چنگی عباسیاں دیاری ہے یقیناً اور جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں چنگی عباسیاں خاندان سے تعلق رکھنے والے اور آج ایک نیو ایڈیشن مرزا صاحب جنہوں نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ وہ مرزا یا عباسی انہوں نے جب بھی خدمت کی انسانیت کے ناتے کی اور انشاءاللہ ہم آگے بھی یہی جتوجہ ہے کہ انسانیت کے ناتے پہ ضرور کر کے رہے ہیں آپ کی اس اتحاد کا جو منشور ہے تعلیم آپ یقین مانئے کہ کل مختصر سے ٹائم میں مجھے جتنا میرا انٹریکشن ہوا جس میں بہت سی خواتین کے ساتھ ہوا اور میں اور یہی ابھی شاہد صاحب بات کر رہے تھے کہ جو تعلیم کا میار یہاں میں نے دیکھا جو تعلیم میں نے یہاں دیکھا اور اتنی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ وہ معاشرہ جو اپنے گھروں کی بچیوں کو تعلیم دیتا ہے وہی پروان چڑھتے ہیں وہی آگے ترقی بھی کرتے ہیں جو بھی مجھ سے کل مل رہی تھی بچیاں وہ سب زیادہ کر کے ڈاکٹرز اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ میں تو بڑا یہ سوچ کے آئی تھی کہ بڑا یہ کنزرویٹیو قسم کی جگہ ہوگی یہاں تو پتہ نہیں عورتوں کو بند رکھا جاتا ہوگا ہم اس طرح جائیں گے تو میں پوچھ رہی تھی کہ وہ بھرکا وغیرہ لے کے جانا چاہیے یہ کیا پہر جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے وہ تو آنکھ کا پتہ سکھاتا ہے اور یقینا جو ہمارے معاشرہ ہے اس کے لئے لیکن تانیم جب پہلی سورہ نازل ہوئی اور اکرا بسم رب کل لزی جب نازل ہوا تو وہ اکرا یا پڑھو وہ کسی ایک جنر یا یہ نہیں تھا کہ صرف مرد حضرات کے لئے تھا یا کسی خاص مقصود طبقے کے لئے تھا تو تانیم مرد اور عورتوں کے لئے اتنی ہی ضروری ہے اور ماں کے لئے تو اس لئے ضروری ہے کہ آگے کی جنریشن آپ نے ان کے ذریعے چلتی ہے تو یقینا نے بڑی دل کو خوشی ہوئی اور وہ تانیم کا میعار دیکھ کے اور آپ کے منیفیسٹر میں بھی یہاں پہ ہم نے مختلف صوبوں کے صدور کے بھی تقریریں سنی اور جو بہت سے آئے ہوئے تھے لیکن واقعی جو حکیم رقمان صاحب نے یہاں بات کی کہ اب سیسلہ اور اس منشور پہ عملی طور پہ عمل ہونا چاہیے حالانکہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھتر سال اور چھہتر سال کے بعد بھی ہمیں بیسک چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑا عام ہونا چاہیے تھا کہ تانیم اس طریقے سے حالانکہ ہماری کانسٹیٹیشن میں کے اس پہ بہت سے نو بنے گئے ہیں پر اس طرح فوکس نہیں کیا جا رہا تو میری اتحادِ یا انجبنِ اتحادِ عباسیہ کا جو منفیسٹ ہوئے اس میں پہلی چیز جو تعلیم کا ہے اس پہ میں آپ سب کو اس پلات فارم سے ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح فروکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والی جنریشنز اور ہم واقعی اکیسویں صدی میں اس دور میں اگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں ایک اور چیز جو میں نے بڑا یہاں پہ ایک پروگرسف قسم کے کہ کتنے لوگ اوبرسیز آپ کے کتنے یہاں پہ عباسیہ جو بھی خاندالوں سے میں ملی ہر گھر کا لوگ جو ہیں وہ کوئی باہر نوکری کر رہے ہیں اوبرسیز ٹرابل کیا ہے وہاں رہتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہوگا کہ اگر ہم وہ سکولرشپس کا سسٹم یہاں پہ ان سب کے حوالے سے کوئی فانڈز کریئٹ کریں اور ہم یہ سکولرشپس ان کے بھی مہیا کریں میں کیونکہ یہاں ایک ہم مزار کی ڈبلپمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے یقیناً وہ تو اپنی جگہ جو بھی شفقت صاحب ڈاکٹر شفقت صاحب جس طرح سجسٹ کریں گے وہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو لائبرری ہے وہ بہت ضموری ہے بہت لازم ہے کیونکہ آج یہاں پر ہمیں جس طرح ہسٹری کا پتا چلا یقین مانیے کہ اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ کچھ نہیں تھی نالیج جو آج یہاں سن کے ہوئی اور بہت سی تقریروں سے پتا چلیتی تو آپ لوگوں کی اتنی قربانیاں ہیں اتنی جتو جہد ہیں لیکن اگر وہ صحیح چینلائز نہیں ہوگی صحیح طریقے یا ہم ایک اپنے جنریشنز کو صرف یہ جل سے کریں تقریریں کریں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں تو وہ مقصد حل نہیں ہوگے ایسی تقریب با مقصد ہونی چاہیے اور اس مقصد کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ اس قسم کے سسٹمز بنائیں آپ لائبریز بنائیں آپ سکولوں میں جس طرح کمپیوٹر ہے یا جو بھی آپ کو ٹکنالوجی ہے اس طریقے سے آپ اس کو ڈیولپ کریں اور اس کے لیے میں ان سے کہوں گی جو بھی ان کی اگزیکیٹیف کمیٹی ہے کہ اس میں یہ سب بیٹ کے مشورے اور ہم سب اپنا اپنا انپوٹ دیں گے کہ آپ کریں الحمدللہ کہ عباسیہ خاندان کے کچھ افراد کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور پرائم منسٹر بھی بنیں میں سپیکر بنیں میرے لیے بہت بڑا احساس تھا کہ پہلی خاتون سپیکر اسلامتوری مسلم ورلڈ میں وہاں ایوان میں بیٹھ کے تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس ایوان کو مضبوط کروں اس ایوان کے لیے جو جہبوریت کا ایک نشان ہوتا تھا اور کچھ نہ کچھ کام کروں برحال میں کتنے حد تک کامیاب ہوئی وہ تو اوان سے فیڈبیک ملتا ہے اور لیکن سچی بات ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ جس کے لیے کہ ہم بیٹھ کے کہ نیچے تک ایک گراس روٹ لیبل تک ہم کوئی سسٹمز دے سکتے یا ہم کوئی وہ تعلیم وہاں تک دے سکتے کیونکہ آج جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ شاید آج کی دنیا کے لحاظ سے وہ اتنی اپروپریٹ بھی نہ ہو وہ اس طریقے سے ہو بھی نہیں برحال شاید صاحب اکثر ٹی وی پہ آکے خاتان عباسی صاحب ایک بات کرتے ہیں نظام یہ فیل ہو چکا ہے میں اس حد تک تو ان سے بلکل ان کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ نظام فیل ہو چکے ہیں اور جب تک ہم نے نظام کی تبلی نہیں سوچیں گے شخصیات آئیں گی اور شخصیات چلی جائیں گی آپ کے مسائل اسی جگہ رہیں گے جہاں پر ہیں ہم سو سال کے بعد بھی شاید یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ تعلیم دے دیں سکول ہو جائے اور ہیلتھ کے سسٹم ہو جائیں جو دنیا آج کہاں جا پہنچی ہے برحال جہاں تک اس وقت یہاں پہ ہے کہ ایک ہم سیاست سے اوپر ہو کے ایک ونفر کے لیے جو کام کرنے چاہیے اس کے لیے میں خاص طور پر یہاں پہ خبر پڑی ہے کہ جو یہ صادق عباسی صاحب اور ان کی جو بھی فانڈیشن ہے ویل فیٹ فانڈیشن عباسیہ ویل فیٹ فانڈیشن وہ بڑے کام کر رہی ہے اسلام آباد میں پر اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کو کیونکہ سندھ ہم سے میں آ رہی ہوں اور سندھ کے ہمارے بہت سے بھائی یہاں آئے ہیں اتنی دور سے چل کر آئے ہیں بلوچستان سے چل کر آئے ہیں جتنی پسماندگی وہاں پر ہے کہ ہمیں دیکھ کے جو ایک فلاڈ آتا ہے اور جو حالات ہو جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اگر سسٹمز دیں اور ہم اس خربت کو ایڈریس کسی طرح کرنے کے لیے جب تک سسٹمز اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے تب تک اس کے حل نہیں نکل سکتے تو بہت ضروری ہے ہم سب مل کے اپنی ویل فیر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہر چیز سے اوپر ہو کے ان کی خدمت کریں میں آخر میں ایک تفہہ پھر کیونکہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتی ہوں زیادہ دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ بولتے رہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر زفکار صاحب نے کہا کہ تقریریں کم کر دی ہیں ذرا ٹی وی پہ آنا کم کر دیا ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے کیونکہ کچھ اور ہی اور پتنا ہو جائے لیکن چند چیزیں کہنی بہت ضروری ہے اور ہم سب کو مل کے کہنی ہوگی اور وہ یہ کہ جو چیلنجز اس وقت پاکستان میں ہیں جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے لیے سب کو کٹھا ہونا پڑے گا سب کو ایک پلیٹ فارم میں ایک پیچ پہ آنا پڑے گا اور ہر ادارہ ہر ادارے کے اندر بہت چیلنجز نظر آ رہے ہیں اور اگر کوئی بھی ادارہ نہ رہے تو وہ ملک اور وہ قوم کے لیے ہم کیا بات کر سکتے ہیں جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو قوم اس سے بنتی ہے ملک اس سے بنتے ہیں جب ادارے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر ملک قوم آپ اور میں باتیں کرتے رہیں گے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے عباد رکھے اور جاتے جاتے میں چاہتی ہوں کہ جیسے یہ آزاد کشمیر ہے باقی کشمیر بھی یو این ریزولوشنز کے تحت اتنی یو این ریزولوشنز ہیں اور اس کے تحت اس کے فیصلے بننے چاہیے کیونکہ وہاں جس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر جس طرح وہاں پہ کشمیریوں پہ وہاں کی عورتوں بچوں اور جوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے صرف تقریریں کافی نہیں ہیں اور ہمیں اس کے لیے ایک سیریز جدو جہد کرنی ہوگی اور ایک ساتھ مل کے اس کے لیے جدو جہد کرنی ہوگی میں اس پلیٹ فارم سے چاہتی ہوں کہ یو این ریزولوشن کے تحت وہ اس کا بھی اس کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور انشاءاللہ ایسی محصنے ہوتی رہے اور ہم اسی طرح ملتے رہے لیکن ایک بہتری کے ساتھ ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ سبق کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے آگے بڑھیں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا سپانسز کا اورگنائزز کا شکریہ دار کرتی ہوں ارشن محمود صاحب آپ کا کرتی ہوں ڈاکٹر اشکت عباسی صاحب جس نے نہ صرف ملک کے اندر جدو جہد کی پر ملک کے باہر بھی جس طرح عباسیہ خاندان کو مضبوط پیار رہے ہیں آپ کی اللہ کری جدو جہر کامیاب رہے اور ہم سب ملکے ایک مضبوط خاندان بنائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ پار کشمیر بنے گا پاکستان